ہیلو دوستو دوستو آج ہم نے اس ویڈیو میں ایک اہم ٹاپک چھنا ہے جو ہے نیشنل پاک صاحب جمعین کشمیر اور وائلڈ لائف سنکشوری صاحب جمعین کشمیر اور پچکولرلی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے عویرہ آرو وائلڈ لائف سنکشوری کے بارے میں اس سے ریلیٹڈ یہ ہماری ویڈیو نمبر 2 ہوگی عویرہ آرو وائلڈ لائف سنکشوری کے بارے میں کل ہم نے اس کی پارٹ 1 ویڈیو بنائی آپ وہ بھی ضرور ویڈیو لسٹ میں جا کر چیک کریں کیونکہ اس میں بھی بہت ہی important questions ہیں دوستو ویڈیو کو start کرنے سے پہلے آپ سے request ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے تو چینل کو subscribe کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پرس کریں ویڈیو کا رشی لگے تو ویڈیو کو like کرنے کے ساتھ شیئر ضرور کریں چینل کو support کرنے کے لئے تو دوستو start کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آج کا پہلے question ہے what is the area of Avera Aru Wildlife Sanctuary آپ کو بتانا ہے Avera Aru Wildlife Sanctuary کا area کتنا ہے options ہیں 511 square kilometers 125 square kilometers 321 square kilometers یا پھر 457 square kilometers دوستو اگر آپ کو answer پتا ہے تو نیچے comment section میں اپنا-پنا answer لکھیں try کریں شباز خود سے answer لکھنے کی اس کا answer ہے part A 511 square kilometers دوستو یہاں آپ اس map میں اچھے سے نظر رکھیں یہ جو area آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے Avera Aru Wildlife Sanctuary کا area اور دوستو یہاں پر جب آپ اس کے west side میں چلتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں جو ہم نے کل question میں پڑھا famous national park آتی ہے جو ہے dashi gamp national park اور ساتھ میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اس wildlife sanctuary میں ایک بہت ہی famous mountain peak ہے جس کو kola high mountain peak کہتے ہیں جو آپ یہاں پر map میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور دوستو kola high mountain peak کے بارے میں آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو mountain peak ہے یہ ایک پیرامیٹ کی شیپ میں ہے یہ یاد رکھے گا کہ mount kola high جو ہے یہ پیرامیٹ کی شیپ میں ہے اور یہ یہاں کی famous mountain peak ہے کہ اس wildlife sanctuary میں ایک بہت ہی famous mountain peak ہے جس کو mount kola high کہتے ہیں اور دوستو یہاں پر آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ mount kola high پیرامیٹ کی شیپ میں ہے دوستو اگر کبھی یہ پوچھا جائے کہ mount kola high کے ساتھ میں ہی ایک چھوٹی سی خوبصورت جیل ہے اس کا نام کیا ہے تو یہاں پر آپ یہ یاد رکھیں کہ اس کا نام قرار ناغ ہے next question ہے how many butterflies species among 20 species of butterflies recorded in the Avira RO wildlife sanctuary are listed in the IUCN red list آپ کو بتانا ہے Avira RO wildlife sanctuary میں 20 قسموں کی تتلیاں پائی گئی ہیں آپ کو بتانا ہے ان میں سے IUCN یعنی International Union for Conservation of Nature کی red list میں کتنی butterflies کو ان میں سے شامل کیا گیا ہے options ہیں 12 7 5 یا پھر 4 شباب دوستو آپ نے اپنا answer type کریں اس کا صحیح answer رہے گا 4 next question ہے in which year Avira RO wildlife sanctuary was declared as wildlife sanctuary آپ کو بتانا ہے کس سال Avira RO wildlife sanctuary کو declare کیا گیا as wildlife sanctuary options ہیں آپ کے پاس 1986 1985 1987 یا پھر 1991 شباب دوستو اپنا اپنا answer type کریں اگر آپ کو answer پتا ہے اس کا جو صحیح answer رہے گا اور وہ رہے گا پارسی 1987 کو اس کو declare کیا گیا as wildlife sanctuary دوستو یہاں پر آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اس wildlife sanctuary کو 1981 میں establish کیا گیا تھا as man and biosphere reserve next question ہے Avira RO wildlife sanctuary was declared as game reserve under dogra rule in which year آپ کو بتانا ہے کس سال dogra rule کے under Avira RO wildlife sanctuary کو declare کیا گیا تھا as game reserve options ہیں 1931 1945 1965 یا پھر 1857 شباب دوستو اپنا اپنا answer type کریں اگر آپ کو answer پتا ہے اس کا صحیح answer رہے گا 1945 45 دوستو یہاں پر اگر ہم اس wildlife sanctuary کی florine fauna کی بات کریں تو جو اس کا elevation ہے 1600 to 2300 میٹرز تو اگر ہم یہاں کی ریویرین ویجیٹیشن کی بات کریں تو اس رینج میں blue alpine زیادہ پائے جاتے ہیں اسی طرح horus chestnut زیادہ پائے جاتے ہیں which hasil بھی یہاں پر رینج میں پائے جاتے ہیں دوستو یہاں پر اگر ہم 1600 سے لے 2300 میٹر رینج کی بات کریں جس میں کونی فورس فورس کی ہم بات کریں گی تو اس میں blue alpine fir اور سپروس پائے جاتے ہیں اگر اب ہم بات کریں 3000 میٹر سے لے 3500 میٹر کی جو رینج ہے جس میں alpine shrubs and pasture پائے جاتے ہیں ان میں زیادہ تر برچ اور جنی پر پائے جاتے ہیں دوستو اس وائلیف سینکشوری میں جو عام طور پر میڈیسنل پلانٹ پائے جاتے ہیں ان میں پیٹس جس کو ٹریڈ نیم میں ایٹس کہتے ہیں اسی طرح کاز زبان جس کو جس کو ٹریڈ نیم میں بھی کہتے ہیں تو یہ کچھ عام طور پر یہاں پر میڈیسنل پلانٹ پائے جاتے ہیں تو دوستو یہ تھے کچھ ایمپورٹن ایگنز اویرہ آرو وائلیف سینکشوری کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو اچھے لگی ہوگی تو ویڈیو